بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل لونر کمپیوٹر کالیج میں جس میں آج آپ لوگ یوٹیوب چینل بنانے سے لے کر یوٹیوب سے کمانے تک کی اگلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے چینل کے اندر ویڈیو کو ایڈ کریں گے اور پہلی ویڈیو بنائیں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں پہلی جو آپ کو سکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ یہ سکھیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کا انٹرو تیار کریں گے آپ لوگ دیکھتے ہیں جب کچھ ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے لوگ اپنے اشتہارات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایڈ کیسے چلے گا مختلف قسم کے سوفٹریرز استعمال کیے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں ہم آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور کیا کریں وہ آپ لوگ ایک عدد آپ لوگوں نے فلکس پریس ایک آپ کے پاس جو ہے آپ چلے جائیں گے فلکس پریس کی آئی ڈی کو بنانے کے لیے آپ نے فرس سب سے پہلے فلکس پریس ڈاٹ کام پہ کلک کر لینا ہے اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دیا گیا ہے آپ نے وہاں سے اس کے اوپر آپ کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اگر آپ فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ریجسٹر کروا لینا ہے آپ یہ یاد رکھئے گا یہاں سے آپ نے اس کو ریجسٹر کر لینا ہے اب آپ کے پاس جو فارم آ چکا ہے آپ نے وہ فارم فل کر لینا ہے اپنے فلکس پریس کی آئی ڈی کو بنانے کے لیے آپ تمام انفارمیشن آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے آپ نے یوزر نیم دینا ہے جس سے آپ اس کو اوپن کریں گے ایمیل ایڈرس بھی آپ استعمال کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ یوزر نیم دیں اپنا فرس نیم دیں لاس نیم دیں ایمیل ایڈرس پاسفرڈ اور کنفرم کر دیں پاسفرڈ کو تمام کی تمام انفارمیشنز مکمل کر لینے کے بعد آپ نے یوزر نیم دے دینا ہے فرس نیم لاس نیم اور اپنا ایمیل ایڈرس دینا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ نے ایمیل ایڈرس اپنا پرفیکٹ دینا ہے جو آپ کا ریل ایڈرس سے وہ دینا ہے اور آپ نے اس فلسپریس ڈاٹ کوم کے لیے ایک ویب سائٹ کے لیے اپنا ایک پاسفرڈ جنریٹ کر لینا ہے کہ آپ نے جس کی مدد سے آپ اس میں آئیں گے اور آپ نے اس کو ٹرامیل ایڈیشنز کو اگری کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ آپ ریبورٹ نہیں ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور پھر آپ نے ادھر اس جو بھی آپ کے سامنے کیپچہ آئے گا اس کیپچے کو آپ نے مکمل کر لینا ہے اور ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے ویریفائی ہونے کے بعد اب آپ نے جب آپ کے اوپر یہاں پہ ٹک کا نشان لگ سکا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ ریجسٹر آپ نے اس کو کروا لینا ہے اور کوئی انفارمیشن جو ہے وہ کہتا ہے فلسپریس کی تمام انفارمیشن جو ہے ریکوائیڈ ہیں ویلیڈ ہیں اور ہم نے کچھ انفارمیشن شیئر نہیں دی کہ کیا ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کو کلک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اس پیگری بھی ہم نے نہیں کیا تھا ہم نے ریجسٹر کر لیا ہے دیکھیں وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نام سے اس یوزر نیم سے آل ریڈی ایک یوزر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو آپ کو یوزر نیم کوئی اور استعمال آپ کر لیے آپ نے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنا جو ہے آر ایم اے ایل ایم آلم پی کے نام سے بنا لیتا ہوں اور اب اس کو میں کریٹ کرتا ہوں تو یوزر نیم بھی آپ کو اگر آپ اس کو چیک کر لیا کریں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے تو یوزر نیم جو ہے وہ کہتا ہے پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے تو اب ہم اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ اب آگے کی طرف بڑھے گا دیکھیں اب ہم نے یوزر نیم جب چینج کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے اگلے سٹیپ پہ جا چکا ہے اب آپ نے یہاں گیٹ فری پلان کے اوپر آپ نے آجان ہے اور جیسے آپ گیٹ فری پلان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کے پاس ٹو بینٹ چو ہیں وہ فری آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ بہت ہیں آپ کے لیے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ ان سے زبردست اپنے جو ہے وہ انٹرو آپ تیار کر سکتے ہو یہاں پہ اور آپ یہ دیکھو کہ بہت خوبصورت قسم کے انٹرو آپ کے پاس یہاں موجود ہیں جن انٹرو کے ساتھ یہ فری دکھا ہوا ہے موجود ہیں آپ خوبصورت سے اپنے انٹرو بنا سکتے ہو تو آپ نے جس بھی انٹرو پہ آپ کلک کرو گے تو آپ جیسے ہم اس کے اوپر انٹرو بناتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب ہم نے اس کو کلک کیا تو یہ بارہ سیکنڈ کا انٹرو ہے آپ نے اس پہ اپنا انٹرو تیار کرنا ہے اور ایڈ ٹو فیبرٹ کر سکتے ہیں کسٹومائز پہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ جو بٹن آپ کو نظر آرہا ہے کسٹومائز اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ نے اس کو کسٹومائز پہ کلک کر لینا ہے اور کسٹومائز پہ آپ کلک جب آپ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ آپ یہ جو آپ کے سامنے جو میوزک آرہا ہے اس کا یہ اس کا میوزک ہے آپ سن سکتے ہیں اب آپ نے کسٹومائز پہ جیسے ہی کلک کیا تو اب آپ دیکھو گے کہ آپ نے آپ سے پہلے تو یہ ایک ادت ایمیج آپ کی جو ہے وہ مانگ رہا ہے کہ آپ اگر کوئی تصویر آپ دینا چاہتے ہیں چینل کی آپ نے کوئی فوٹو بنائی بھی ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ فوٹو اپلوڈ یہاں پہ کر لینی ہے تو اب ہم یہاں پہ ایک ادت فوٹو جو ہے اپلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جو فوٹو ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ اپنا لوگو جو ہے وہ رکھ اٹھا لیا ہے یہاں پہ اور اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں کہ یہ لوگو یہاں پہ ہم اس کو لے چکے ہیں لوگو کو یہ لوگو ہمارے پاس جو ہے آ چکا ہے سیلیکٹر وان مور وہ کہتا ہے ایک اور یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں آپ نے ان کی پالیسیز بتلتے رہتی ہیں اور جو جو آپ کو انفارمیشن دیتا رہے یہاں پہ اس کے مطابق یہ کہ یہاں پہ دو پکچر ہمیں ضرورت ہوں گی تو ہم یہاں پہ ایک اور پکچر جو ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم ایک اور پکچر یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی پکچر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم اس کے مطابق جو ہے کوئی بھی پکچر ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ میں نے یہ والی پکچر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے یہ دو پکچر میں نے کر دی ہیں پروشیڈ کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی پکچر اپنی اس پہ لگا سکتے ہیں جو آپ کو ان کی ضرورت ہو آپ کو تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اتنا حصہ اس پکچر کا آپ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو جہاں پہ درکار ہو آپ اس کو نیکسٹ پہ کلک کر دیجئے اور اس پکچر کا بھی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنا حصہ آپ لے سکتے ہیں تو اسی طرح کی آپ نے ایک پکچر جو ہے وہ ڈیزائن کر لینی ہے جو اس کے مطابق ہو آپ نے دیکھیں اس کو ہم نے نیکسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب اگر یہاں پہ اب آپ نے اس کا جو ہے مین ٹائٹل دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ سب ٹائٹل دینا ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ کا چینل جس چیز پہ اوپر آپ بنا رہے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ چینل ہے میرا تو آپ اس کے مطابق اپنا دے سکتے ہیں اس کو مین ٹائٹل جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اور اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ اگر فرض کریں کہ آپ کسی بھی گیم کے اوپر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے گیمز پہ بنا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جو بھی آپ یہاں پہ دیں گے آپ کا وہ مین ٹائٹل ہوگا اور اس کے بعد نیچے آپ کا سب ٹائٹل ہوگا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں لسی سی اور میں نیچے لکھ دیتا ہوں لونر کمپیوٹر کالیج اور آپ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ یہاں پہ آڈیو بھی اس کے اندر آپ دے سکتے ہو کہ آپ کو کس قسمیں آڈیو جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ بہت ساری آڈیو آپ کے سامنے موجود ہیں آوازیں جو آپ سن بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ چون سے بھی آواز آپ دینا چاہیں آپ اس کو آپ دے سکتے ہیں یہ آواز آپ کے سامنے ہوگی ٹھیک ہے تو آپ جو بھی آواز دینا چاہیں میں اس کو کینسل کر رہا ہوں جس کی ڈیفال ساؤنڈ ہے میں اس کو رہنے دیتا ہوں آپ نے جو بھی آواز ہے آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سمیٹ آرڈر پہ کلک کر دینا ہے اور میک پریویو اسٹیڈ ہے یس پلیس آرڈر پہ آپ کلک کر دیں اور آپ کا آرڈر جو ہے وہ سمیٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آرڈر کو آپ نے سمیٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے ویو مائی آرڈر پہ چلے جانا ہے اور جیسے ہی آپ ویو مائی آرڈر پہ آپ جاؤ گے تو آپ کے سامنے اگلا پیج جو شفٹ ہوگا آپ نے یہ دیکھیں کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے اور ویڈیو آپ کی پروسیس ہو چکی ہے بس یہاں پہ آپ نے دیکھیں یہاں پہ آپ کا آرڈر جو ہے یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے اب آپ نے یہ مور آپشن پہ کلک کر دیجئے اور اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایش ٹی میں کر لیں ایش ٹی میں کر لیں تو ہم ایش ٹی میں کلک کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو یہ دیکھیں کمپیوٹر آپ سے کہہ رہا ہے اس کو سیف کر لیں یہاں پہ آپ اس کو سیف کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اور یہ ہم نے فائل کو سیف کر لیا ہے اور یہ آپ کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر اس کو اس نے مکمل طور پہ یہاں پہ وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ مکمل ہو چکی ہے ہم اس کو اپن کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیے کہ یہ اب آپ نے اپنے ٹائٹل کو انٹروڈکشن کو تیار کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا خوبصورت ٹائٹل آپ کے سامنے کے لئے ٹھو چکا ہے جو آپ نے ابھی ابھی فلکس پریس کی مدد سے آپ نے انٹرو اپنا تیار کیا ہے امید ہے آپ کو یہ بہت ویڈیو پسند آئے گی کیونکہ اس طرح کے ٹائٹل اس طرح کی چیزیں لوگ دھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے بنائی چاہیں گی تو ہم نے آپ کو بالکل فری ایک ایسا سسٹم بتایا ہے جس کے ذریعے آپ نے اپنا خوبصورت سا ٹائٹل تیار کر لیا اس کو پھر دیکھتے ہیں آپ دیکھئے تو یہ ٹائٹل اس طرح کے اور بہت سارے ٹائٹل آپ فرکس پریس کے اندر آسانی کے ساتھ آپ تیار کر سکیں گے آپ نے جو ہے اب ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے اب ہم نے جو ویڈیو اپنی تیار کر لی ہے اب آپ اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم اس ویڈیو سے متعلق اور باتیں سیکھیں گے کہ اب ہم اپنی ویڈیو کو کیسے اپلوڈ کریں گے اور اس سے پہلے اپنا تھم نیل کو کیسے کریں گے اور تھم نیل کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر سارے کام ہوتے ہیں اس کا سائز کتنا ہوتا ہے اور کس طرح اور کیسے بنانا چاہیے اس پر ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیو مل سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ